جیج ہو یا ہائی کورڈ کے جیج ہو وہ بھی ہم کہتے ہیں کچھ پی ڈی ایم سپورٹرز ہیں کچھ دوسرے سپورٹرز ہیں اب جس کو اپنا کردار قاضی فیض عیسیٰ کو ادا کرنا ہوگا اگر قاضی فیض عیسیٰ کیونکہ کورومنٹ بھی ایک عدالت کا کام کر رہی ہے یہ صرف سزائیں جو ہیں ماف کرنا یا بری کرنا کسی کو عدالت کا کام ہے یہ کسی حکومت کا کام نہیں یا صرف پریزیڈنٹ آپ پاکستان بات بتا دوں یہ کہتے ہیں جی مارا دس لاکھ کا جو مجمع تھا میں کہتا ہوں جی پچاس لاکھ کا بھی مجمع ہو تو کیا اگر پچاس لاکھ کا جنازہ ہو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے صرف اتنی سی بات ہے اس کے لیے پچاس کروڑ بندہ بھی کٹھا کر لیں آپ یہ مردہ ایک سہستدان ہے یہ زندہ نہیں ہو سکتا ایڈر کے پیچھے لوگ آتے ہیں ایک ہے زبردستی لوگوں کو لائے جاتا ہے جس میں ڈی سی پٹواری تصیل دار تھانے دار سی سی پی او ایس پی لوگ شامل تھے اس جلسے میں سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی نگران حکومت میں آہ نواز شریف صاحب کی سزا محطل کر دی ہے اللہ عزیزہ میں دس سال سزا تھی تو ماضی میں تو ایسی مثال نہیں کی ہے قانون اس حوالے سے کیا کرتے ہیں دیکھئے ایک تو ماضی میں کوئی مثال نہیں ہے دوسرا قانون قطن نگران حکومت کو اس بات کی جالت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی سزا کو معاف کریں نگران حکومت کے جو ہیں کرائیٹیریا وہ آئین پاکستان کے اندر دیا ہوا ہے ان کے اختیارات دیئے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت اپنے اختیارات کا نجاز فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ایک پیرلل سسٹم جیسے فوجی عدالتیں بنی تھی جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ غلط عدالتیں اسی طرح پنجاب گورومنٹ بھی ایک عدالت کا کام کر رہی ہے یہ صرف سزائیں جو ہیں معاف کرنا یا بری کرنا کسی کو عدالت کا کام ہے یہ کسی حکومت کا کام نہیں یا صرف پریزیڈنٹ آپ پاکستان اس کے پاس اختیار ہے اچھا سر اگر یہ ایسا ہونے شروع ہو گئے تو خالی کو جس کی حکومت ہوتی وہ تو اپنے ملزم جس لائن ہتم کر دے گا پوری طور پر عدالتوں کی کیا حقوق رہ جائے گی دیکھئے اس وقت جو ہے ملک کے اندر ایک جنگل کا قانون ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں ججز کے اندر بھی دھڑے بندی بنی ہوئی ہے یا سپریم کوڑ کے جیج ہو یا ہائی کوڑ کے جیج ہو وہ بھی ہم کہتے ہیں کچھ پی ڈی ایم سپورٹرز ہیں کچھ دوسرے سپورٹرز ہیں اب جس کو اپنا کردار قاضی فیض عیسیٰ کو ادار کرنا ہوگا اگر قاضی فیض عیسیٰ کیونکہ ہمارا وہ چیف جسس ہے آئین پاکستان کا محافظ ہے ہم اس کے سپاہی ہیں اس کے سپاہی ہونے کے ناتے ہم چاہیں گے کہ قاضی فیض عیسیٰ اس پر ایکشن لے اور جو پجاب گورمنٹ نے جو دام غیر کنونی اٹھایا ہے اس پر خود آزخود روٹس لیتے ہوئے اس کو کل عظم قراب دیں سر اب کو آپ دالپوں صاحب کو دوسرہ نچے یہ سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے فوری ترخواستے ہیں فوری فیصلے فوری سزائیں ہتم ہو رہی ہیں تو اب آپ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی دالپوں سے دوسرہ ہیں کہ وہ نواز شریف دیکھیں مجھے ایک بات کا تو بڑا افسوس ہو رہا ہے دو تیم دن کے بائیو میٹرک سسٹم نواز شریف صاحب کے لیے ائرپورٹ پہ لیا تھا میں آمر فاروق صاحب چیف جیسے اسلام بات کو یہ خلالش کروں گا کہ ایندہ وہ خود عدالت ہی وہاں لے جائے کرے ائرپورٹ کے اوپر جہاں ملزم ہو نا جس جگہ بھی ہو کراچی بیٹھا ہے لاہور بیٹھا ہے جہاں بھی بیٹھا ہے وہاں اپنی عدالت وہاں لے جائے کریں تاکہ ملزموں کو تکلیف نہ ہو دیکھیں اس ملک کو جو ہم جب سے ہوش سمال یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اداریں چلا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں کچھ اداریں ہیں جو اپنی پاور اسمال کرتے ہیں اور اس پاور کے پیچھے ہمارے ججز جو ہیں کیونکہ وہ خود ایسے ایسے کام کر چکے ہیں جس کی ویسے وہ بلیک میل اور حراسہ ہو رہے ہیں اور ان کی اپنی حرکات ہی جو ہے ان کے بیٹے ہیں دماد ہیں جو بھی ہیں جن کی فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے جس کو اور اپنی مرضی کے فیصل لیے جاتا ہے اس طرح کی فیصلوں سے جو ایک سپتونکس من نمبر ہے عدالتوں کا پہلے ہی تو اب کیا سمجھیں کہ عدالتوں ایک طرح تو سپیڈی ٹرائل ہے دوسری طرف جس طرح یہ ٹرائل کیا جاتا ہے جس طرح سلائے ماں کی جاتی ہیں نئے نئے پیسیڈن سیٹ کی جاتے ہیں فاسس مانے دیتے جاتے ہیں تو اس طرح عدالتوں کا بکار بلنگ ہوگا یا دوسری جائے گا دیکھئے میں قانون کا طالب علم ہوتے ہوئے ایک بلرش ضرور کرو گا اللہ تعالی کا فرمانہ ہے کہ ہر کام جو ہے اس میں کوئی بہتری ہوتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت انصاف کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ سپیشلی اور بڑے لوگوں کے لیے انصاف اور چھوٹے لوگوں کے انصاف دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنت قیس کی ایک فاطمہ نامی خاتون تھی جس نے چوری کی تھی اس کی فارس جو کی تھی وہ ایک بہت بڑے صحابی نے کی نبی پاک صلی اللہ سے تو پیرے رسول نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہمارا ملک تو یہ ہے ہمارا قانون اسلامی یہی ہے ہم اسلامی مملکت پاکستان کے نمائندے ہیں لہذا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو میں بار بار کہوں گا ہوش کرو آپ کے ملک میں ہو کہا رہے ہو آپ قاضی القضاء ہو آپ نے ہمیں اور آئین پاکستان کو قائم کرتے ہوئے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے ملٹری کوٹس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ اسے آپ کیسے دیکھتے کیا یہ بکلہ کی جیس ہے کہ جو بکلہ ایک تحریف دیکھئے اس وقت پورے ملک کے اندر ملٹری کوٹس کی جس مقصد کے لیے یہ عدالتیں بنائی گئی تھی وہ مقصد جو ہے وہ ادارہ اپنا حاصل نہیں کر پایا نہ ہی ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ حربے کامیاب ہوئے اب کیونکہ خود ادارے کے اندر مختلف داروں کے اندر لوگوں نے کہہ دیا ہے انا فیرز انا اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے اس ملک کو بچانا ہے ان سے کوئی قطر والے حالات بنا کے مشلی کی پاکستان جیسا ایک تحانیہ نہیں ہونے دیں گے اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم مقلہ اور سپیشلی وی لاؤڈز اور شوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا نے ہمیں بہت ساری بیداری دے دی ہے ہم اب ہر آدمی جو ہے ایک جس کے پاس موبائل ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اب باہر کی سیاست میں بڑے اکٹیو رہے ہیں اس لئے میں آپ کو سیاستان ہی کہتا ہوں تو آپ کی سیاسی مسید کیا کہتے ہیں کہ نمازشکل اور مزیراعظم کہنا شروع کر دیں نہیں وہ قطر مزیراعظم نہیں بنے گا میں اس کو بننے دے گا اب چند دنوں کی بات ہے ابھی انہوں نے کو فلسطین پہ کسی نے کو بات کی آج تک ہمارے کتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں پوری اسلامی دنیا کھڑی ہوگی ساتھ پاکستان خموش کھڑا ہے اور یہاں جسے زیراعظم بننا ہے وہ گفاتی نہیں کر رہا اور کشمیر کی نہ ہی حکومت کر رہی ہے نہ ہی ہمارے کو ادارے کر رہے ہیں ان کی مجھے کیوں نہیں یہاں سے ان کو امداد بھیجتے جب بھی کہ سلاب آ جاتا ہے کئی طفان آ جاتا ہے کہیں پہ زلزل آ جاتا ہے ہمارے جناب امدادی جو ہے تیارے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں اس وقت ہم نے فلسطین میں کوئی امدادی کام کے لیے کچھ سمان بھیجا آخری سوال پر آپ نے یہ ہے نوازشید کے جلسے کے لیے ہم نے دیکھا پوری ریاستی اکٹیوٹی اس کو کامیاب بنانے کے لیے پی ٹی ای کا کنمنشن تھا تو وہاں پر فلس کی گوج بن رہی تھی تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے محول میں الیکشن ہو سکتے ہیں یا لیول پرینگ ٹیوڈڈ دونوں کو مطلب دیکھیں ایک ہوتا ہے لیڈر کے پیچھے لوگ آتے ہیں ایک ہے زبردستی لوگوں کو لائے جاتا ہے جس میں ڈی سی پٹواری تحصیل دار تھانے دار سی سی پی او ایس پی لوگ شامل تھے اس جلسے میں ایک بات بتا دوں یہ کہتے ہیں جی مارا دس لاکھ کا جو مجمع تھا میں کہتا ہے جی پچاس لاکھ کا بھی مجمع ہو تو کیا اگر پچاس لاکھ کا جنازہ ہو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے صرف اتنی سی بات ہے اس کے لیے پچاس کروڑ بندہ کٹھا کر لیں آپ یہ مردہ ایک سہستدان ہے یہ زندہ نہیں ہو سکتا